مصرے سے شروع کرتے ہیں مصافر چلو عزم گرا کے ساتھ چلو شیعر کہتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے لوگ ایک کاروہ کی شکل میں مل جل کر ایک ساتھ سفر کرتے تھے اور دوران سفر اپنا ایک امیر سردار مقرر کرتے اس کی ہدایت پر عمل کرتے تھے اس طرح وہ سفر بھی کامیاب ہو جاتا تھا اور سفر کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا تھا اس لیے شیعر کہتا ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ وہ دلوں میں خلوص و محبت کے پختہ ارادے کے ساتھ کسی کاروہ کے ساتھ چلے تاکہ متحد ہو کر مشکلات پر غالب آسکے اور ہماری منزل ہمارے قدموں میں ہو آئیے دوسرے مصرے کی وضاحت دیکھتے ہیں شیعر اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے تاکہ بہار ہمارے قدم چومیں یعنی بہار ہمارا استقبال کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم مل جل کر اپنے ملک کی ترقی وہ خوشحالی کے لیے کام کریں چلیے اب ہم تیسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شیعر کہتا ہے کہ وہ عزم ہو جسے زندگی سلام کرے قدم قدم پہ سکون جشن احتمام کرے شیعر کہتا ہے کہ ہمارا عزم یعنی ہمارا ارادہ ایسا پختہ ہو کہ کوئی ہمیں ہم ہندوستانیوں کو کتنا بھی آپس میں لڑوانے کی کوشش کرے تو ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گی چلیے اب ہم چوتے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شیعر کہتا ہے وطن کی لاج بنو قوم کا نکھار بنو ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو شیعر کہتا ہے کہ جب تم ساتھ چلیں گے تو زمانہ تمہارے ساتھ چلے گا تمہیں تمہارے وطن کی لاج بننا ہے وطن کی لاج تمہارے دم سے ہے تمہیں قوم کا نکھار بننا ہے ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بننا ہے تمہیں تاثب تنگ نظری اور فرقہ پرستی کو بھلا کر ایک تاکہ گنگانا ہے یہاں پر اس نظمے کے پہلے چار مصروں کی وضاحت مکمل ہوتی ہے اگلے چار مصروں کی وضاحت ہم آنے والے ویڈیو اور آڈیو میں دیکھیں گے اللہ حافظ